محیم کے تحت ناندر میں انجام دی جانے والی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات دینے کے لیے آج جماعت اسلام ہن کے مقامی دفتر میں ایک پریس کانفرنس قائن خات کیا گیا پریس کانفرنس میں جماعت کے مقامی امیر ریاض الحسن آمیر نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ ملک کے موجود حالات میں چند فستائی طاقتیں لوگوں میں نفرت اور دوریاں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہے سیاسی مفادات کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ملک میں بدمنی اور فرخہ وارانہ کشیدگی پھیل رہی ہے ایسے میں جماعت اسلام ہن مہاراشتہ ہفت روزہ مہم کے ذریعے اسلام کے پیغام کو اپنے وطنی بھائیوں تک پہنچانا چاہتی ہے ہفت روزہ مہم میں مختلف پروگرام لیے جائیں گے جماعت اسلام ہن ہن ہلکہ مہاراشتہ پورے مہاراشتہ بھر میں ہم ایک دعوتی مہم منانے جا رہے ہیں 21 جنوری سے 31 جنوری تک دس روزہ یہ مہم رہے گی اور انشاءاللہ پورے مہاراشتہ میں یہ مہم منائی جائے گی اسی مہم کے تحت آج ہم نے پریس کانفرنس لیا ہے کہ اس کے زیل میں جتنی ہم ایکٹیوٹیز کرنے جا رہے ہیں شہر ناندر میں ان تمام کا تعریف ابھی یہاں پیش کیا گیا اس کے علاوہ ہمارا یہ احساس ہے کہ اس بابا کی وجہ سے جو عمومی طور سے سماج کے اندر جو ڈر اور خوف کا ماحول ہے اور موت کو لے کر جو انسانوں کے اندر اور عام لوگوں کے اندر جو بیچینی ہے اور یہ ہے اس میں بہت اچھا یہ موقع ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آخرت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ عمومی طور سے ہم غیر مسلموں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور اسلام کے تعلق سے جو پائے جانے والی غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور جتنی بھی غلط فہمیاں عمومی طور سے پیدا کی جا رہی ہیں اورگنائز انداز میں اس کے جوازات یہاں پیش کریں گے اور ہم جیسا شروع دن سے یہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام نظام حیات ہے اور تمام شعبوں میں یہ رہنمائی کرتا ہے تو اسی سلسلے میں بہت مدلل اور واضح انداز میں ہم ہمارے برادرانے وطن تک اپنے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ کام اصل میں اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اور بہت سار ایفورٹس اس کے لئے درکار ہیں جماعت کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں اور اس کے بابستگان کی تعداد بہت محدود ہے تو میں اس پریس کے حوالے سے اب تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنی تنظیمیں سماج میں کام کرتی ہیں چاہے وہ جمعیت علماء ہو یا تبلیغ جماعت ہو یا اہل سنت الجماعت ہو یا بریلوی کے ہمارے حضرات ہو اور بھی جتنی تنظیمیں ہیں جو سماج میں کام کر رہی ہیں ان تمام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کارے خیر میں اور اس بہت امپورٹنٹ جو ہماری جو یہ مہم ہے اس میں اپنا تعاون پیش کریں تو اس سے ہمارا یہ ہوگا کہ جب ہم کلیکٹیو لیول پر یہ ایفرٹس لگائیں گے تو یقیناً ہم اس کے بہتر نتائج سماج میں آئیں گے انشاءاللہ مجردین مجردین مجرد موسیقی